موسیقی بے نکاب ہو گیا ہے کیونکہ جس آتنکی سنگٹھن العمر مجاہدین نے آننت ناغ میں خونی سازش رچی اس کو پالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان ہے اور اس کا سرگنا مشتاق احمد زرگر پاکستان سے ہی اس ناپاک حملے کو اس نے انجام دیا صافحے کی انتراشتی دباف کے بعد پاکستان نے مسود اظہر پر پرتبند لگا کر بس دنیا کی آنکھوں میں دھول بھر جھوکی ہے وہ ابھی اپنی زمین پر آتنکیوں کو پال پوسٹ رہا ہے اور انہیں بھارت میں آتنک پھیلانے کے لیے استعمال کر رہا ہے اور اسی پر ہے سوال بھارت کا آج کا پہلا سوال مسود پر شکنجا تو زرگر پاکستان کا نیا ہاتھیار بار بار ہو رہے آتنکی حملوں پر دیش غصے میں ہے ہر بھارت یہ چاہتا ہے کہ کشمیر میں امن اور چین ہو اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر میں ایک ایک آتنکی کا چن چن کر صفائیہ ہو اسی پر ہے آج کا دوسرا سوال کشمیر میں آتنک کا آل آؤٹ کب کشمیر میں آتنک کا آل آؤٹ کب آج کے ان دوسروں پر ڈیویٹ کریں اس سے پہلے ان شہیدوں کو آخری سلام ہمارا جنہوں نے انتناغ آتنکی حملے میں اپنی جان قربان کی کانسٹیبل سندیپ یادف کی شہادت کو ہم سلام کرتے ہیں اس آئے رمیش کمار کانسٹیبل مہیش کمار کو شوہا کانسٹیبل ستیندر کمار کی شہادت کو سلام اس آئے نیروڈ شرما انہوں نے بھی اپنی جان گوائی کانسٹیبل سندیپ یادف آننت ناغ میں ہم نے پھر پانچ جعبازوں کو کھویا ان کے پریوار والوں پر دکھا پہا ٹوٹا ہے لیکن ان کی چھاتی کرو سے پھولی ہے انہیں اپنے پیٹوں پر ناز ہے اور وہ گھر کے دوسرے بچوں کو بھی دیش کی سیوہ کے لیے فوج میں ہی بھیجنا چاہتے ہیں دیکھنے پہا ٹوٹا ہے سینہ کی بھی ہیں سینہ کی اکترگی ہیں سینہ کی بھی ہیں سینہ کی کھنے سینہ کی بھی ہیں سیدہ پاکستان یہی ہے سنترح قدرeden کے ساتھ بیٹھنے پرACT تو یہ ان کا جذبہ ہے جنہوں نے اپنے اپنوں کو کھویا ہے اس جذبے کو بھی سلام ہے انتناک حملے کے ذمہ داری ال عمر مجاہدین نام کے آتنکی سنگٹھنے لی ہے اس کا سرگنہ آتنکی مشتاق احمد زرگر ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ زرگر آخر ہے کون دیکھئے یہ ہے خوکار آتنکی مشتاق احمد زرگر ال عمر مجاہدین کا سرگنہ وہی آتنکی سنگٹھن جس نے اس کائرانہ حرکت کے لیے ذمہ داری لی پاکستان کے مزفر آباد میں کئی آتنکی کیمپ چلاتا ہے زرگر کشمیر میں آتنک کو بڑھاوا دینے کے لیے یوماوں کی بھرتی کرتا ہے انہیں ٹرین کرتا ہے زرگر شرینگر کی نوہٹا کا رہنے والا تھا لیکن کم عمر میں ہی وہ آتنک کے راستے پر چل گیا پت بھرشت ہو گیا پاکستان بھاگ نکلا پاکستان ہمیشہ اس طرح کے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہی ہے 1989 میں زرگر بھارت واپس آیا اور عمر مجاہدین آتنکی سنگٹھن کی شروعات کی لیکن سرکشہ بلو نے اس کے پورے سنگٹھن کا صفایہ کر دیا 1992 میں اسے گرفتار کر لیا 31 دسمبر 1999 کو زرگر کو مسود ازہر کے ساتھ IC814 کے بندھکوں کی رہائی کے بدلے چھوڑا گیا تھا اور تب سے یہ پاکستان میں ہی رہ رہا ہے پاکستان اسے پال پوسٹ رہا ہے اور وہی سے یہ اپنی آتنک کی فیکٹری چلا رہا ہے اور حافظ سائید پر شکنجہ کسنے کے بعد مسود ازہر پر دنیا کا شکنجہ کسنے کے بعد اب پاکستان زرگر کو استعمال کر رہا ہے ایک طرف پاکستان دنیا کے سامنے مسود ازہر اور اس کے سنگٹن جیش محمد کو پرتیبند کر کے آتنک پر نکیل کسنے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے دوسری طرف وہ زرگر جیسے آتنکی کو جیسے اجگر کو ناک کو پال کر بار بار بھارت میں تباہی کی ناپاک سازش رچتا ہے پاکستان آخر باز کب آئے گا پاکستان کے بدان منطری عمران خان بدان منطری موڈی کے لیے ایر سپیس کھولنے اور باتچیت کی پیشکش کا ناٹک کرتے ہیں دوسری طرف انہی کے ملک میں پل رہے آتنکی کیمپ سے نکلے آتنکی بھارت میں آتنکی حملوں کو انجام دے رہے ہیں یہ کیسی دوگلی تصویر ہے اور یہ کوئی نئی تصویر نہیں ہے پاکستان کا اتحاس ہے یہ پاکستان کا ریکارڈ ہے ٹریک ریکارڈ ہے ایک طرف باتچیت کی پیشکش کرتے ہیں ایک طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور دوسری طرف بھارت کے خلاف اس طرح سے یدھ چھیڑتے ہیں ابھی آپ دیکھئے حال کے دنوں میں عمران خان نے کتنی بار پاکستان کی اور سے یہ بات آئی کہ ہم بھارت سے باتچیت کرنا چاہتے ہیں تمام طرح کے ناٹک پاکستان نے کیے پھر اس کے بعد جب پردان منطری کو بشک ایک جانا تھا اسیو سامٹ کے لیے تو پھر پاکستان نے ناٹک کیا اور یہ دکھایا کہ ہم اپنی ائر سپیس پردان منطری موڈی کے ویمان کے اڑھنے کے لیے کھول رہے ہیں اور تمام طرح کے جیسٹر دکھانے کی کوشش کی حالانکہ بھارت نے اسے ناکار دیا پاکستان کی چال کو سمجھتے ہوئے اور دوسری طرف ایک طرف ائر سپیس کھولتے ہیں باتچیت کی پیشکش کرتے ہیں اور دوسری طرف زرگر کو پالتے ہیں اور وہ زرگر آتنکی واردات کو انجام دیتا ہے بھارت میں بھارت کے خلاف یہی ہمارا آج کا سوال ہے کہ آخر آتنک کی یہ جو پوات پاکستان میں پل بڑھ رہی ہے جس پر وہ شکنجا نہیں کس رہا کشمیر میں یہ جو آتنک پھیلا رہا ہے اس کا انت آخر کیسے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے پاکستان یہ ناٹک اس لیے کر رہا تھا کیونکہ اسے ڈر ہے کہ بشکک کرگستان کے سیو سمجھت میں بھارت اس کا ناپاک چہرہ سب کے سامنے کہیں نہ لائے آج بھارت منتری ناریندر موڈی نے بشکک میں چین کے راشتپتی شی جنپنگ سے ملاقات کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں ملاقات میں بھارت منتری موڈی پاکستان کو لے کر ہوئی باتشیت میں انہوں نے کہا کہ پاکستان آتنکواد کے خلاف ٹھوس کاروائی کرے پہلے پاکستان باتشیت کے لیے اپیوکت ماہول بنائے ٹیرر اور ٹاکس کے ناٹ گو ہینڈ ان ہینڈ پیم موڈی نے کہا کہ انہوں نے رشتوں کو سامانے کرنے کی کافی کوشش کی لیکن ہر بار بات بگڑی پاکستان کے رویے کی وجہ سے اس لئے پاکستان کو چاہیے کہ وہ باتشیت کے لیے آتنک مکت ماہول بنائے نو ٹیرر جب تک ہوگا ٹیرر جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک ٹاکس نہیں ہوگا ساتھی پیم نے بشکک میں روس کے راشتپتی پوتن سے بھی ملاقات کی کل پردان منتری یہاں سمبودھن بھی کریں گے اور اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آتنگ کھولے کر اور خاص طور سے پاکستان کو چنہت کر کے پردان منتری کڑا سندیش دے سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک اچھا خاصا پینل جڑ گیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیا میں موجود ہیں ورش پترکار افدیش کمار رشب تیواری بی جے پی کے پرابکتہ کانگریس سمرتھک ویجے کاشک بھی ہمارے ساتھ جڑے ہم لوگ کے جانکار جڑے ہوئے ہمارے ساتھ پاکستان سے بھی اس وقت ایک مہمان جڑنے والے ہیں تھوڑی دیر میں پاکستان سے پترکار ارسلان بھٹی تھوڑی دیر میں جڑیں گے لیکن میں سب سے پہلے آفدیش جی آپ کے پاس ہی آتی ہوں سوال پہلا پاکستان سے ہونا چاہیے تھا لیکن ابھی پاکستانی مہمان جڑیں گے یہ جو اس طرح کا محول پاکستان بناتا ہے ہر بار کسی بھی بڑے سمیٹ سے پہلے پہلے انہوں نے ناٹک کیا کہ ہم نے ائر سپیس کھول دی پھر ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف مسود ازھر پر لگام کسی تو اب زرگر نامی اجگر کو بھارت کے خلاف اتار دیا اب سرکشاول تو کہا رہے ہیں کہ یہ جیسے محمد کا ہی حملہ ہے سرکشاول کا اسٹینڈ ای ہی ہے لیکن جو الومر مجاہدین کا نام لیا گیا ہے یہ جرگر بھی وہ ہی تھا روبیہ شہید کے اپہرن میں اس کی بھی بھونکہ تھی آسین ملک کے ساتھ بعد میں بیمان چھوڑنے کے سمیے چھوڑا گیا تھا دیکھیں ایسا ہے کہ ایر سپیس کیا تو بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی ابھی بھارت کو پتہ نہیں کن لوگوں نے سجھاؤ دیا تھا اور کیسے بات ہو یعنیٰ کہ پرائیم نیشٹر نے لاشت میں اس کو انکار کیا ہے پاکستان کی طرف سے آفر تھا نہیں آفر تھا وہ تو پتر بھی لکھ رہے ہیں لگاتار بات کرنے کے لیے ایت کے بہانے انہوں نے اپنے بینہ تیہ یاترہ کے اور بیرے سچیب کو بھی بھارت میں بھیج دیا تھا جامہ مسجد میں انہوں نے افتار کیا اور نماز بھی پڑھا تھا پاکستان کی مجبوری ہے کہ پاکستان کو ابھی جو انتراشتی سنگٹھان ہے پیریس میں میٹنگ ہونے والی ہے اس میں وہ بلیک لسٹڈ ہو سکتا ہے نہیں تو گری لسٹ میں رہے گا اس کو پیسے ملنے والے ہیں اس میں بہت ساری سرطے ہیں اگر گری لسٹ میں ڈاڑ لیا تو اس کا وہاں سے کرد ملنا مشکل ہو جائے گا لیکن یہ سچ ہے کہ پاکستان دسڈنگ سے ننگا ہوا ہے اور بھارت نے جو تیبر دکھایا ہے اس سے دنیا کے دیشوں کو لگا ہے کہ نہیں بھارت اب چھوڑے گا نہیں تو چین کو چھوڑ کے کوئی ہے نہیں سمیں پاکستان کے ساتھ لیکن کل کے جو گھٹنا ہے یہ کل کے جو گھٹنا ہے میں اس کو مانتا ہوں کہ وہ امیت ساہ جب بیٹھا ہے امیت ساہ نے جب چار پاس دن تک لگا تار بیٹھ کے لی راج پال کو بھلایا الگ لوگوں سے صلاح لیا پوری پہلے کے ریپورٹ دیکھی دینیسور سنگھ جو بھارتہ کا نیوکت ہوئے تھے ان سے ساری ریپورٹ لگی کیا کیا ہوا ہے کسمیر ڈیس کے لیا پچھلے بار جو تین چار بارتائیں ہوئی ہیں اس میں کیا نکلا سب کا اس نے پوائنٹ سوائز لینے کے بعد یہ جو ہے جو حملہ ہوا ہے ایک تو امیت ساہ کو چیلنج کیا ہے کہ بھئی آپ کرنے والے ہیں تو ہم بھی ابھی جندہ ہیں ہم آپ کو کریں گے دوسرا پاکستان اور بھارت کے بیٹ جو ہے کسی بھی پرکار کے سمبند کے آتنگوادی ہوئی سے بھی بیرودی رہتے ہیں تو وہ دوسرا یہ ہوا ہے اور تیسری استحتی یہ ہے کہ جو چناؤ کی چرچہ اس سمیں ہو رہی ہے تو چناؤ کی چرچہ میں کیسے ہم بادہ ڈال سکتے ہیں وہ کوشس کی ہے اور چوتھی مجھے لگ رہا ہے کہ آتنگوادی دنیا میں یہ جتانا چاہتے ہیں کہ ہماری ابھی شکتی ہے سیو سمیٹ ہوگا وہاں اس کو اٹھائیں اور کسی بھی اور کسی بھی کسی بھی انٹرنیشنل آئیجیسن ہو ہالانکہ کسی بھی ہم کو کہیں اٹھانے میں سمسیہ نہیں ہے لیکن اب بدلہ ہوا بھارت ہے مجھے لگتا ہے پاکستان یہ سمجھتا ہے پاکستان اپنی موت مرے گا اس کو چھوڑو اور آگے بڑھو ہم کو اتنا ہی جلورت ہے کہ ہمارے ہاں تنگوادیوں بھیجتے ہیں اور ہم کو پتا چل گیا کہ ان کا سروتیں وہاں گس کے ماریں گے مجھے ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد میں باقی میماروں کے پاس بھی چلوں گی اور پاکستان سے ہمارے ساتھ پترکار اور سلام بھٹی بھی جڑیں گے اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کروں گی بھئی آپ بار بار کہہ رہے ہو بات کرنی ہے بات کرنی ہے ٹیرر کی جو دکان چلا رہے ہو فیکٹر اس کو کب ختم کروں گے اس کا جواب لوں گے چھوڑے سے بریک کے بعد دیکھتے رہے یہ سوال بھارت کا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے سوال بھارت کا اور میں سیدھے چلتی ہوں پاکستان پاکستان سے ہمارے ساتھ جڑ گایا ہے ورش پترکار ارسلان بھٹی ارسلان بھٹی اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں بلکل ہم آپ کو دیکھ پا رہے ہیں ارسلان بھٹی پاکستان بار بار یہ کہہ رہا ہے جب سے پتھان منتری بنے دوبارہ نریندر مودی کی بات کر رہی ہیں بات کیجئے بات کیجئے ایر سپیس ہم کھول رہے ہیں جامعہ مسجد میں آ رہے ہیں آپ کے ویدیش سچے اور دوسری طرف سے آپ نے زرگر کو پال رکھا ہے وہ زرگر جو پھر کشمیر میں آتنگ پھیلا رہا ہے تو یہ دوگلا رویہ کب ختم کرے گا پاکستان آپ سے مجھے بھی ساری ڈسکشن میں سن پر رہا تھا وقت سے پہلے یہ کون لوگ ہیں کیا ہے پاکستان کبھی ایسے کبھی جو ہے اس کو سپورٹ نہیں دیتا پاکستان جو ہے وہ خود پاکستان خود جو ہے ٹیررزم کے ختم کرنے یا اس کے خاتمے کے لیے پلیز یہ جو آپ کی ایک لائن ہے جو آپ نے ایک ریکٹ لگا رکھی ہے پچھلے کئی سال سے پاکستان نے اس کو چھوڑ دیجئے آپ کو پتہ ہے کہ آتنگ کی فاکٹری پنپ رہی ہے آپ کے ہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ آپ مسجد ازر کے بعد آپ زرگر جیسے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں بھارت کے خلاف اور آپ ہمیں کہہ رہے کہ آپ آتنگ کی شکار ہیں آپ انجام لگائیں آپ انجام ضرور لگائیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ جس چیز ہے نا یہ تو حقومتی فتہ در بات ہونے گا لیے نا میں ازا جنرلس آپ سے بات کر رہا ہوں میں ازا پتلکار آپ سے بات کر رہا ہوں جس نرگر یا جو بھی مضبور نرگر پر نام امدلی ہیں وہ میرے علمیں نہیں ہیں اگر وہ کہیں تنگ باتی کرتا ہے تو جو بھی تنگ باتی ہے جو بھی یہ دہشتگرد ہے اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے آپ زرگر کو نہیں جانتے جی میں نہیں جانتا جی میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں آپ نے جانتا آپ نے جانتا امیت رانا ان کو علم نہیں ہے کاندھار ایکسچینز میں مستاق زرگر چھوڑے گئے حافظ سعید مزہ رسود کے ساتھ دو ازار دو میں پاکستان پلسٹن کو کسٹڈی میں لیا آپ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا دعود ابراہیم آپ کے دیش میں آپ کو نہیں پتا اسامہ بن علیہ دن آپ کے ہیڈکوٹر سے نکلتا ہے آپ کو نہیں پتا سارے آتنگوادیاں پال کے رکھتے ہیں اور آپ لوگ پھر کھڑے ہوگے کہتے ہو کہ ہمیں نہیں پتا پاکستان تالیبان آپ کے پاس چل رہا حافظ سعید آپ کے پاس چل رہا مستاق لٹرا مستاق زرگر تو ایک ہندوستانی ناغرک ہے اس کو تو کم سے کم واپس بھیج دیجے ہندوستان کہ لیجے اپنا ناغرک واپس لیجے ہم سیریس ہیں سید سلاہودین آپ کے پاس ہے ہندوستان میں نہیں ہے آپ کو کس میں روکا ہے اگر مستاق زرگر آپ کا شہری ہے تو جنان آنے اور نہ کے لے جائیں مجھے تو اس سے کوئی اندردی نہیں ہے ایس آئی کو تو ہمدردی ہے ارسلان ارسلان بھٹی چلیے میں ایک صحافی کے طور پر آپ کی بات مان لیتی ہوں ایک پترکار ہے جورنلسٹ ہیں ایک فیلو جورنلز کے طور پر لیکن آئی ایس آئی کو تو مطلب ہے زرگر جیسے آتنکیوں سے آئی ایس آئی پالپوس رہی ہے پاکستان کی ملکلی پالپوس رہی ہے یہ غلط فہمی یہ جو غلط فہمی ہے نا آپ لوگوں کے ذہنوں میں کہ بہت ایسا کرتی ہے یہ کوئی بھی ماری اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کام کرنے کی ہمارے اپنے جو مسائل ہیں وہ ہم اپنے ملک میں ہی رہ کر ہل کر رہے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے آپ کے ملک میں آ کر لوگوں کو تانگ رہے گی سر آپ افغانستان پریزیدن پشمیر کا مسئلہ ہم کریں آپ کیوں نہیں کرتے سر افغانستان کے پریزیدن نے پچھلے مہینے سٹیٹمنٹ دیا کہ افغانستان کے سمسیہ کی جڑ پاکستان ہے ٹھیک ہے یہ اندوتن کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے ایران کا سٹیٹمنٹ ہے جو ان کے اٹیک ہوئے اس کا جڑ پاکستان ہے وہ اپکا دوست ہوگا آپ اس کی بات اچھائیں گے ہماری بات نہیں مانیں گے وہ ایڈریٹ سینٹر کے ٹیک میں پاکستانی نکلتے ہیں لندن بومنگ میں پاکستانی نکلتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کرتے ہیں آپ ہماری بات نہیں مانیں گے نہیں آپ کی بات مانیں کیسے افغانستان کے صدر اگر انڈیا کے اپنے بھروسہ کر دلائے آپ نے تو ہمیشہ پیٹ میں چھوڑا گھوپا ہے رشب تیوار یہ کہہ رہے ہیں آپ ہماری بات نہیں سنتے انہوں نے کب ہماری پیٹ میں چھوڑا نہیں گھوپا دیکھیں ان لوگوں کی فطرت بنی رہی ہے کہ چہرے پہ مکھوٹا کچھ اور پہنتے ہیں اور ان کی منصہ کچھ اور رہتی ہے ہر ایک وہ سمیں چاہے کسی بھی پارٹی کی سرکار رہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہماری سرکار رہے یا کانگریسی ہے کسی بھی پارٹی کی سرکار رہے پاکستان کا سنیے سنیے اپنی گلتی پہ پردہ مٹ آئیے آپ کچھ بھی کہہ لکھے گا آج پورا بس پاکستان کو اپنے ایک 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 نومی کے لیے چندہ کا وشہ بن گیا ہے پاکستان کے اندر سرم کیجئے پاکستان کے وام کے ساتھ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں کب تک ان آتکواجیوں کو پناہ دیں گے کب تک اپنے ہی دیس میں بم کو بنائیں گے اور کب تک اپنے ہی دیس میں اب آتنگھاتی کرنے والے لوگوں کو پناہ دیتے ہوئے پرہ ویس کو تباہ کرنے کے لیے ایک سر ہو رہے ہیں آپ لوگ کب تک اپنے مخلوق ہے آپ کو جواب نہیں آپ کو اگر تکلیم آپ کو کشمیر مسئلہ کشمیر مسئلہ آپ دیں پھر کشمیر راگ آ گیا کشمیر مسئلہ آپ نے مسئلہ دیکھو آپ انوچستان کو دیکھو آپ ہوں سندھ کو دیکھو بھٹی صاحب کسمیر کا تو یہ کہیں مسئلہ ہے کہ آپ نے جو کسمیر اپنے لے رکھا ہے پیو کے اس کو ہم کو ملانا ہے کسمیر سب سے سمادان ہو جائے گا اس کے لیے تو ہم تیاری ہیں لیکن آپ لوگوں نے یہ جو اتبادن بنا رکھا ہے فیٹری آپ کسی نہ لڑتی ضرور ہے لیکن وہ لڑتی ہے پسچن کے طرف ہمارے ایریا میں تو آپ پیدا کرتے ہو اس کے لیے جو ہے لانچنگ پیٹ بناتے ہو اس لانچنگ پیٹ سے ان کو اندر بھیجتے ہو لیکن یہ جانتے ہیں یہ دونوں طرف سے چلنے والی بندوق ہے ہماری اور چلتی ہے تو آپ کی اور نہیں چلتی ہے اور بھارت نے اب تائے کر لیا ہے آپ جندہ مت کریے حملے ہوئے ہیں تو اس کا جواب کچھ دنوں میں آپ کو آرام سے ملے گا بھارت نے اسی کو غرابی ہو سکتا ہے لیکن میں یہ کارا ہوں کہ آپ کسمیر کے جندہ مت کریے کسمیر سمجھ سے تو آپ میں میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ ٹیرورزم پاکستان سے نہیں آتا بھٹی صاحب مارچ مارچ صاحب کیجئے بھٹی صاحب مارچ ایک جنہوں نے بہت جلچاس بات کئی ہے چلیے ارسلان بھٹی صاحب کیجئے کہ یہ آتنکواد پاکستان سے نہیں آتا صاحب کیجئے کیسے کریں گے ٹی وی پہ صاحبت آپ موسیقی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آتنگ کو سپورٹ نہیں کرتے آپ ثابت کر سکتے ہیں جب جتنے بھی کلکولیٹ کر کے نکالے گئے جو حملے ہوئے سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کا ڈیریکٹ کنیکشن پاکستان سے ہے اور یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ارے سر کرو آپ ٹی بی پہ بیٹھ کے بولتے ہو ہم آتنگوادی کو نہیں پہچانتے آپ کے اندر سے آتنگوادی جنم لے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں آتنگواد ہمیں پتہ نہیں آپ کے عمران خانہ پیسے پیسے کے لیے درس رہے ہیں ارے کب سے کب دیش کی جندہ کا بھلا سوچو مگل میں بھارت ہے بھارت کی ترقی کو دیکھو بھارت کی ترقی کیسے ہوتی ہے اچھا ارسلان بھٹی ارسلان بھٹی کے آپ کے پاس آتی ہو آپ رکھ جائیں ایک منٹ ہمارے ساتھ ایک اور میمان تین میمان اور جڑے ہیں ان کے پاس بھی چلوں گی میں چلوں گی انام و نبی کے پاس کشمیر سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں کشمیر کے رہنے والے ہیں وہیں کہ جانکار بھی کشمیر ماملوں کے انام و نبی یہ جو زرگر جیسا راوڑ ہیں اب اس سے کیسے بچایا جائے گا گھاٹی کے نوجوانوں کے امید کریں کہ اس راوڑ کی تو نندہ کریں گے آپ دیکھیں میمان یہ ایک انڈیجوال ہے میں انڈیجوال ہمیں بھی یہ بات نہیں کروں گا میں ایک کلیکٹیو جو ہے فائدے کی بات کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں لائزمن اس چیز سے نکالنا ہوگا یہ جو سائیکل چلا ہے death or destruction کا اس کو ہم نے کہیں نہ کہیں روک لگانی ہے لیکھیں ہم نے کافی سارے آپریشن کیا نائن بی سے لے کر آج تک ہم آپریشن کرتے آئے ہیں کبھی آپریشن اللہ اوٹ کیا تو کبھی آپریشن کیچ کیا ہم نے سرجکل سٹرائک بھی کے ہم نے بالا کورکا اٹیک بھی کیا لیکن آج کے دیکھ میں اگر آپ دیکھیں گے حاصل کچھ نہیں ہوا ہے ان چیزوں کا کوئی امپیکٹ نہیں رہا ہے آج بھی یہاں پر کنٹیویسلی کلنگ ہو رہے آج بھی یہاں پر ہمارے پورج کی جوان مر رہے آج بھی ہمارے پلیس آنے یہاں پر مجھے کملیٹ کرنے دیجئے اسی وقت یہ ہے کہ ہم نے ایک آکشن اپنا آزمایا وہ تھا ایرن پیس وہ تھا ہارڈ اپروچ وہ ہم نے آزمایا کیوں نہ ہم دوسرے آکشن کو آزمایا وہ جو جو ڈائیلاغ کا ہے کیوں نہ ہم ڈائیلاغ کریں ڈائیلاغ کس سے کیا جائے ڈائیلاغ کس سے پاکستان کون ہے پاکستان کون ہے ان دون اس کے ساتھ انامل لبی پاکستان کون ہے پاکستان کون ہے پاکستان بھی یہی کہتا ہے ہم سے بات کرو ان کے پران منتری پتر لکھ رہے ہیں پاکستان کون ہے مجھے تو لگتا ہے آپ کے جیسے لوگ سمجھے ہیں کسمیر میں آپ سے نہیں پٹنا زیادہ ضروری ہے جو لوگ کہتے ہیں پاکستان کی بات ہم ان کی بات کرتے ہیں پاکستان سے لمبی باتیں ہوئی ہیں پاکستان کے بات سے کیا نکلنا ہے آپ کیا بات کر رہے ہو جو آپ کہہ رہے ہو پاکستان سے بات کر کے بھی امپھیل ہوئے ہیں آپ کے جیسے لوگوں سے بات کر کے بھی امپھیل ہوئے ہیں آتنگوادیوں سے بات کر کے بھی امپھیل ہوئے ہیں تب یہ راستہ اپنا نہ پڑا ہے آتنگوادی جی شاید یہ کہہ رہے ہیں پاکستان سے پاکستان اوکیپینٹ کشمیر واپس دینے کے بات کر رہے ہو دیکھتے رہیے سوال بھارت کا لیکن جس طریقے سے بالا کوٹ کے بعد بھی تھم نہیں رہا آتنگ پاکستان سپانسر آپ کو لگتے ہیں کہ اس طرح کے اور کٹس پاکستان کو دینا ضروری ہے لازمی ہے دیکھیں دو تین چیزیں اس میں پہلے پرسپیکٹی دیکھنے کی ضرورت ہے پھر بالا کوٹ اس کے بعد میں بات کروں گا پہلا پرسپیکٹی تو یہ ہے کہ اس دیش میں ان کی سرکار جو ہے چنی ہوئی سرکار اس کی کوئی خاص لوگ کا سٹینڈی نہیں ہے اصلی طاقت جو ہے پاکستان آرمی کے پاس ہے اس میں جو دوسری چیز دھیان دینے والی بات ہے کہ FATF میں اس وقت پاکستان گری طرف ہسا ہوا ہے اور کبھی وہ بلیک لسٹ ہو سکتے ہیں آپ دیکھیں جب 26 گیارہ ہوا تو دنیا نے لشکر تویبہ کو ڈیکلیئر کر دیا آتنکی سنگٹھن اور حافظ سعید کو ٹیرریز ڈیکلیئر کیا گیا جب پلوامہ ہوا تو مسود اذر ہو گیا ابھی پاکستان کیا سوچ رہا ہے ایک نئے ڈھنگ سے کام کرنے کے سوچ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہم تو کچھ کری نہیں رہے یہ تو کشمیری اپنے آپ کر رہے ہیں کیونکہ جرگر جو ہے وہ کشمیری ہے نہیں لیکن رہتا تو پاکستان میں ہی ہے نمبر چار چیز اس میں یہ دھیان دینے والی بات یہ ہے ہاں ہاں نہیں وہ رہتا ہے لیکن وہ کیا ہے بول رہے ہیں کہ جی وہ تو رہتا ضرور ہے لیکن لیکن آپ اس میں ایک چیز اور دیکھئے جو پیوکے ہے اس میں پانی کی بہت تگڑی سمسیاں ہو گئی جس کی وجہ سے پیوکے والے آج پاکستان کے خلاف ہیں تو اس لئے ان کا من جیتنے کے لئے اس نے زرگر جیسے ایک کہاں سے نکال کے لائے ہیں اس کو کھڑا کیا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں الگ الگ ہونی چاہیے نمبر ایک پاکستان کی کشمیر کے بارے میری مختلف رائے ہیں میرا رائے یہ ہے اس کا کوئی لوگ کا سٹینڈی نہیں ہے انسٹومنٹ اف ایکسیشن فل اینڈ فائنل تھا کشمیر ہمارا اٹوٹ ابھن انگ ہے تو اس لئے پاکستان سے باتشیر جو نبی صاحب کہہ رہے ہیں کوئی مطلب نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں یہ آتنکی ہیں اور ان کو ان کا انڈ ملنا چاہیے اور وہ ہندوستان کی سنا اس کے لئے پوری طرح تیار ہے لیکن جو یہ کل کا انسٹ ہوا اس میں ہم کو اپنے اندر بھی جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کیا آروپی اپنی جگہ پہ تھی اور ایک اور چیز دھیان دیجئے جو امرناتھ یاترا ہے یہ بہت جس کو بولا جائے ان کا ریونیو کا جریہ ہے تو کشمیریں اس میں حصہ نہیں لیتے ہیں یہ ہمیشہ پاکستانی اس میں کرتے ہیں کیونکہ ان کو کشمیریوں سے کیا لینا دینا ان کے لئے وہ کینن پورڈر ہیں تو اگلے دس دن میں امرناتھ یاترا شروع ہو نے آلیا اور انتناک سے ہی جائے گی ایش مقام کو جانے کے لئے کھانا بل انتناک ایش مقام تو اس لئے وہ کشش پوری یہ کریں گے کہ اس میں دنگا فساد ہو اور جس سے کشمیریوں کا نقصان ہوتا ہے بیش کےک میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ وہاں تو انٹرینیس انسیڈینسی ہے تو ہم لوگ ان کے تراب میں نہیں آنا چاہیے چاہے وہ اسلان بھٹی ہوں چاہے وہ نبی ہوں یہ سب جو ہیں یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں یہ جو بہت بات کرتے ہیں انعام و نبی تو ان سے کوئی ان کو باتات نہیں کرنی چاہیے میں تنہوں میں تنہوں میں یہ جس نے غلطی کی ہے ایک بار اور ایک بار اور ڈنڈا لگنے کی صرورت ہے بالا 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 کوٹ جیسا ایک بار اور ہوگا اور جب بھی کوئی بھارتوش یہ دیش کے خلاف سنگرش ہے اور سنگرش میں یہ بور اگر انڈین سٹیٹ ہے تو اپنی من وہ ریزے دید اگری انڈین سٹیٹ سے نہیں جانتے اور اس کو وہی ملنا چاہیے جو کی وہ چاہتا ہے کسی کو مجھے یاد آیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سباب ہے اور جہاد ہے جہاد سے بہتر ہورے ملتی ہیں اگر بہتر ہورے ملتی تو ان کو کشمیریوں کو تھوڑے مرواتے وہ سارے جو وہاں کے جو علیماء ہیں وہ اپنا پہلے ان بہتر روروں کے لیے جاتے ہیں تو یہ سب بیکار کی بات ہے یہ ڈبل سٹنگ ہے اور ان لوگ کی باتوں میں ہمیں بالکل نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہوں نبیس پر جواب دیجئے کشمیر کے اندر انڈریس پھیلانا چاہتا ہے پاکستان کشمیر آنند تناغ میں امرنات یاترہ کا ذکر کیا جنرل صاحب نے کشمیری لوگوں کا روزگار ہے وہاں پر کس طرح سے وہ لوگ وہاں پر صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں شردھالوں کی سیوہ کرتے ہیں اس سب کو ڈی سٹیبلائیز کرنا چاہتا ہے پاکستان اور آپ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان سے بات کیجئے ڈائیلوگ کیجئے میرم میں پھر سے کشمیری ہیں آپ نے جب مجھے بات کرنے دیجئے پچھلے آدھی گندے سے آپ لوگوں کو سن رہا ہوں مجھے بات کر رہے ہیں جو ہمارے دیش کے دانشور ہیں انتاکی بات بات کر رہا ہوں اس کے بعد انکانٹر چلے اس کے بعد آپریشن آل اوٹ شروع ہوا آپریشن آل اوٹ میں سیونٹی تو پر سنٹ انکریز ہوئے فوجوں کی چلک سے خدا رہا اگر ہم کوئی چیزی ہم پر ڈسکس کر رہے ہیں جو ہمارے دیش کے دانشور ہیں انتاکی بات پھر وہ ڈسائر کر رہے ہیں کیا بہتے رہے ہیں میں تو آپریشن آل اوٹ کو آپ خارج کے سے کر رہا ہوں ایک سے بڑھ کر ایک آدھ تنکی مارا گیا ہے کشمیر میں آپریشن آل اوٹ کے چلتے ہیں آپریشن آل اوٹ کے چلتے ہیں آپریشن آل اوٹ آپریشن آل اوٹ نے نہیں آپریشن آل اوٹ کو ٹیرر فری ڈسٹک گھوشت کر دیا گیا اس سال ابھی تک 104 کے اسپس 105 ہو گئے مارے گئے جاکر موسا گیا ہے جاکر موسا کے دو اسی گروپ کے کل ہی پرسوں مارے گئے ہیں انسارل گجبات کے آپریشن آل اوٹ ایک سکسسپول آپریشن ہے اب آپ کے کلیجے پر ساپ لوٹ رہا ہے آپریشن آل اوٹ سے اس سے ہم اس کو روک نہیں سکتے ہیں لیکن آپ کو نہیں ماریں گے آپ کو بچا کے رکھیں گے بھویش کے دوسرے کاموں کے لیے آپ پاکستان کی بات کرتے رہیے پاکستان سے نپٹنے کا بھی ہوگا اور امرنات یاترہ بھی سرچت روپ سے نکلے گی اس کو یہ آتنگوادیوں کو اور یہ کرنے والے کو سمجھ لینا چاہیے ٹھیک ہے میں آپ کے پاس آتے ہیں ویجھے کاشک ویجھے کاشک آفیت جڑے نہیں ان کو ویجھے کاشک آپ ٹپڑی کیجئے پھر امیت میں آپ کے پاس آتے ہیں شیطل جی سب سے پہلا مددہ یہ ہے کہ کشمیر کی سمسیاں کیسے ہل ہوگی تو بھاجپا نیتاؤں کا جو دوگلہ رویہ ہے سمسیاں کو بڑھا رہا ہے اس کا قارن آپ نے یہ کہا تھا بھارت پاکستان میں سنویے بھائی صاحب پاکستان کا گیسٹ بیٹھا ہو اگر ہم نہیں مددہ یہ ہے کشمیر کی سمسیاں کیسے ہو بلکل نا سرکشہ کے ماملے پر آپ اس طرح کی باتیں نہیں آپ اس بچ روپ سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنا ائر اسپیس کھو دیا بھارے سرکار نے ریکویسٹ کی تھی موضی سرکار نے ریکویسٹ کی تھی تو اب کوئی رہتا دیجئے اور دور ہاتھ جوڑے اور جب پاکستان نے کہہ دیا ٹھیک ہے آپ نکل جائیے آپ نے جو آبھا رہا کرتیا کیا بات کرتے ہیں کہ ریکویسٹ کی تھی کیا بات کرنے کی تھی چھوڑی ہاتھ نہیں بولنے کیا تھی ممدہ یہ ہے ممدہ یہ ہے بھارت اوڑ کے بات پاس دوسری اے رسٹرائیٹ کھا نیتا کریں رو جانا آپ کو سرائٹ کرنی چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں پاکستان کو مٹا دیا رہا چاہیے آپ یہ کہتے تھے پاکستان کا پانی بند کریں گے سناب سے پہلے بند کیا پانی کیا پاکستان کا پانی کیا بند نہیں کیا آپ نے جو دیشتہ پہ کر رہے ہیں 370 ختم کیا 360 ختم کیا 370 ختم کیا نہیں کیا سب سے پہلے آپ کو 370 اور پید سے ختم کرنی چاہیے یہ ماملہ نہیں ہے ہم کاؤنگریس بھی جب کامHSی کی بات نہیں کریں ہے آئیٰے ہمارے ہی B Agent Hyde بات ب Iz Strand بلواما اٹک کے بعد امید تھی خاص کر پاکستان کو کشمیر میں حالات نہیں شد رہیں گے ٹیوریزم نہیں پکڑے گا مگر اگر آپ آج کشمیر ٹیوریسٹ جا رہے ہیں بے دھڑک جا رہے ہیں اور پرسوں ہی پندتوں کا کشمیری پندتوں کا انویل گریمیج ہوتا ہے ماتا خیر بھوانی گا تقریبا ساٹھ سے ستر ہزار کشمیری پندت ڈلی جمہو اور انی پرانتوں سے دیش ویدیش سے وہاں گئے تو آج جو آپریشن آل آوٹ کے چکر میں پریشر بنا ہوا ہے سپریسٹ کو لے کر وہ دکھاتا ہے کہ حالت ایمپورومنٹ کی اور جا رہے ہیں اس کے علاوہ اب امرنات یاترہ آنے والی ہے سکسسفل ٹوریسٹ سیزن سکسسفل کشمیری پندت کا اپنی پلیگریمیج پہ جانا اور اس کے بعد سکسسفل امرنات یاترہ یہ تینوں وشے پاکستان کے لیے چنتا کی بات پیدا کرتے ہیں اور انام النبی کے لیے بھی شاید یہ چنتا کا وش ہے کیوں انام النبی ہے نا اور اس میں انام النبی صاحب ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ چاہوں گا ایک منٹ اس میں پاکستان ایک میسیج اور دیتا ہے کل کے اٹیک سے وہ کہتا ہے کہ آپ نے ازر مصود کو آپ نے ازر مصود کو بین کروایا ہمارے پاس مستاق ذرگر ہے ہم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے اور جب بھی کوئی انٹریسل کانفرنس ہوتی ہے ایسی حرکتیں ہوتی ہیں آپ کے پاس ایک منٹ رکھ جائیے ہاں آئیے انام النبی آپ میڈم جب میں نے آپریشن آل اوٹ کی بات کہیں آپ ابھی میں نے کمپری نہیں کیا تھا آپ سارے جیجمنٹل بن گئی تھے میں نے آپ سے کہا ملٹین کو چھوڑیے آپ دیکھیں آپریشن آل اوٹ سے فوج کا کتنا نفصان ہوا ہے اگر آپ اوفیشل فگرز دیں گے آپریشن آل اوٹ کے سیونٹی ٹو پرسنٹ انکریز ہوا ہے سیکیورٹی فورس کے کلنگس میں میں کہہ رہا ہوں جہاں آپ سیلبریٹ کر رہے ہیں ڈیسز ملٹینس کی وہاں یہ بھی سن لیجئے کہ سیونٹی ٹو پرسنٹ انکریز ہمیں افسوس ہے کہ آپ سیلبریٹ نہیں کرتے جب ایسے کھوکار آتنکی مارے جاتے ہیں آپ کے لوگ آپ جیسے لوگ وہاں جاتے ہیں ان کے جنازوں میں شامل ہونے کے لیے ملٹینس کو مان رہے ہیں آپ ملٹینسی کو تھوڑی ختم کرے نہیں تو آپ جنازوں جب ملٹینس کے جنازوں میں جائیں گے تیرریسٹ کے آپ نہیں خوش ہوتے کہ صفائی ہو رہی ہے کشمیر میں انام نبی صاحب یود میں شتی ہوتی ہے ہمارے ہمارے سینک شہید ہونے سے نہیں ڈرتے مگر ہر آتنگوادی کو وہیں پہنچایا جائے گا جہاں پہ اس کی جگہ ہے ٹھیک ہے جنرل چطورویدی آنا چاہ رہے ہیں جنرل چطورویدی دیکھیں ایسا ہے کہ جو نبی صاحب نے بولا کی سیکیورٹی فورسز کو بہت نقصان ہو رہا ہے میں ان کو اشیور کرنا چاہتا ہوں کہ دیش کی سرکشہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جس کے لیے فوج ہے اور فوج جو ہے وہ اپنا کام بخوبی جانتی ہے یہ پولیٹیشنز کا اور پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے جو وہاں پہ جو ڈیسیزن میکر سے ہیں کہ کس طرح سے ملٹنسی کو ختم کیا جائے لیکن ہاں جو بھی دیش کے خلاف سر اٹھائے گا اس سر کو اس کے دھڑ پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ فوج کا کام ہے یہ فوج کا کام ہے اور وہ فوج بخوبی اپنا کام کرتی رہے گی بلکل بلکل کرے گی مجھے ایک چھوٹا سا ایک نبی صاحب سے سوال پوچھنا ہے کہ اگر امرنات یادرہ ہوتی ہے یا اچھی طریقے سے ٹوریزم چلتا ہے تو کس کا فائدہ ہو رہا ہے کشنریوں کا تو آپ پاکستانیوں سے بات کریں کہ کیوں کہہ رہے ہیں پاکستانیوں کا بہت لوگ کے سٹینڈی نہیں ہے پاکستان اپنا ہی اپنا دھیان رکھے اپنا ہی دھیان رکھے تو بہت بڑی بات ہے اور انسٹرومنٹ او ایک سٹیشن لیگل اور وہ جو ہے پاکستان سے کا اس میں کوئی سے ہے ہی نہیں یہ یہ جو ہے یہ 1947 میں بھول شہر والی جیسے دیو بھکتوں نے پروف کر دیا ہے کہ وہ پاکستانیوں کے ساتھ نہیں ہے اوکے اوکے ہماسط کمر چیما جڑ گئے ہیں آپ رکشہ وشش آگے ہیں پاکستان سے ہماسط جڑے ہیں کمر چیما آپ مجھے سن پا رہے ہیں کمر چیما پاکستان کیا چاہتا ہے کیا آپ کو اور بالا کوٹ سٹرائکس کی ضرورت آن پڑی ہے کیا آپ پھر سے چاہ رہے ہیں آپ کی بھارت پھر ایک بار طاقت دکھائے اپنی جس طریقے سے آپ کشمیر میں آتنک لگاتار پھیلا رہے ہیں پاکستان ایک طرف باتچیت کی بات کرتے ہیں ائر سپیس کھولنے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف زرگر جیسے اجگر پال رہے ہیں پھر سے دیکھیں اگر اپنے بالا کوٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کی ابھی نندن پکڑا جائے گا پھر آپ کی تحاد گریں گے ابھی نندن سرم کیجئے تمانٹر کے لیے بھی تمانتا ہے آپ پاکستان سرم کیجئے دو وقتی روٹی پہ لپنے پاکستان میں دیجئے تباہ کر یہ بات کریں جتنی آپ کی اندر گرپنت ہے دنیا کو آپ بتاتے ہیں شائننگ انڈیا اندر آپ کے سارے آپ کیا ہیں بھائی آپ تو کنگال نمبر ایک روٹی میں کنگال نمبر ایک دنیا کے فنڈ پر پل رہے ہیں آپ کیا آپ بات کر رہے ہیں کمرچیما یا آپ کس کو سمجھا رہے ہیں کس کو بے وفو بنا رہے ہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کنگال نمبر ایک ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ قدو 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 پر ندبر ہے پاکستان کی دنیا کے دوسرے دیش کے لوگ سنیں گے تو سو سنیں گے کہ سائل ان کو مینٹل ہسپیٹل میں جانے کی ضرورت ہے جو بات آپ کر رہے ہیں ارے بھارت کے بارے میں کچھ معلوم ہے ابھی جو ہے لندن کی سلسطہ نے کہا دیا کہ بھارت کچھ مہینے بعد دنیا کے پھٹتی کو نمی ہونے جا رہی ہے والل پینک کے ریپورٹ آ گئی ہے کہ بھارت چین کو پیچھا چھوڑنے والا ہے اس میں سارا آگیا ہے بھارت کے بارے میں دنیا بھارت کو آنے والے سمیہ کا سپر پاور مان رہی ہے اور آپ کیا بات کر رہے ہیں پاکستان کو پیدی سے پیدی کا سوروہ آپ لوگوں نے بنا دیا جرا اپنے آپ میں جھاکی ہے پاکستان کو بچائی ہے ہم لوگ پاکستان کا ہی تیسی ہے چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے آتنگوادیوں کو پیدا نہ کرے اور سانتی سے رہے آپ سے نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو کہیے ہم پہنچ بیج کے وہاں ٹھیک کرواتے ہیں تو آپ کو مانگیں گے ہی نہیں اس کا جواب لوگی کمر چیما سے اور باقی میمانوں کے پاس بھی آؤں گے چھوٹے سے بریک کے بعد ڈیبیٹ کافی گرم ہو گئی ہے آپ دیکھتے رہے یہ سوال بھارت کا چلی ہے ڈیبیٹ کے آخری پڑا پر ہم آ چکے ہیں پاکستان کی ہمارے میمان ان سے کنیکشن کٹ گیا لیکن ان سے بہت سارے جواب لینا باقی تھا پھر لیں گے پھر ڈیبیٹ کریں گے لیکن ابھی جو میرے ساتھ میمان جنے باری باری سے میں ان کا ریاکشن لوں گی آخر سب سے پہلے میں شروعات کرتی ہوں عفدیش جی آپ سے اور پھر سب کے پاس چلوں گی کیونکہ اب مشکل سے تین منٹ ہمارے پاس ہیں کیا علاج کشمیر میں آتنک جو ہے اس کے ٹوٹل انتکایا جسے آل آؤٹ کہتے ہیں ٹوٹل آپ کو لگتا ہے what should be our strategy بلکل ایسا ہے کہ چودہ فروری کے بعد ویسے تو نومبر میں ہٹنے کے بعد سے بھارت سرکار نے پولٹیکل بیل دکھایا ہے جیسے ہی چودہ پولواما اٹیک ہوا 112 ہم نے جو ہے اتارے وہاں 112 کمپنی اتارا جماعتہ اسلامی کو بین کیا ان کو وہاں ہی سے جو ہے سارا ویچار آئیڈیولوزی دیکھیں میں جو آئیڈیولوزی ہے ٹرریجم کے پیسے ریڈیکل اسلام کے اس کو مارنے کے جرورت تھی اس کا ایک بڑا پاٹ تھا جماعتہ اسلامی جمہو این کسمیت اب ان کا جو مدر سے اسکول چل رہے ہیں جنہاں ان پر روک لگانے کی جرورت ہے جو مسجدوں سے اعلان ہوتے ہیں تھوڑا دیرے دیرے کاروائی ہو رہی ہے اور یہ چھٹ پٹا ہٹھ ہے ایک دو یہ کریں گے اس لیے صحیح راستے پر ہے لیکن اب آپ کے آپ کا پروسی ایک ایسا دیس ہے جس کو آتنگواد کے بغیر اگر ڈیند نہیں آتی ہے تو آپ کو اس کے ساتھ جوجتے رہنا پڑے گا ایک نیرنائی بالا کوٹ سے بھی آگے دیکھو اس سمیں کیا ہے پاکستان economically financially یہ ایک دم گیرا ہوا ہے یہی سمیں ہے کہ ساری شکتی سے اس کو دواوں میں لاکھے اس کو مجبور کر کے آتنگواد ختم کرنے کا اور وہ military بھی ہوگا وہ economically بھی ہوگا وہ diplomatically بھی ہوگا اور religiously بھی ہوگا اور politically بھی ہوگا یہ پانچوں فرانک پر کاری جنگی آمیت رہنا ہم آتی ہوں آپ کے پاس دیکھیں پاکستان آج sponsor ہے پیسے دے رہا ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ کشمی میں نوجوان بندوق اٹھا رہا ہے اٹھانے کو تیار ہے تو آپ آپ کو وہ بھی ٹیکل کرنا کچھ آج strategy چل رہی ہے perfectly فائن چل رہی ہے مگر آپ کی ویلی میں strategy ہے آپ کو اس کو improve کرنا پڑے گا آپ کو de-radicalization کرنا پڑے گا آج ساٹھ پرسند مسجدوں سے وہاں بھی وہاں بھی preaching چل رہی ہے ہم نے تصدیر تو دیکھی تھی پچھلے دنوں آپ کو وہ مولوی چینج کرنے پڑیں گے آپ کو وہ مولوی لانے پڑیں گے جو صحیح اسلام اور سچا اسلام پڑھاتے ہیں انامون لبی سلافی کا سمرتک ہے یہ تو خودے کٹر آدمی ہے سلافی جم پڑھ گیا ہوں اب وہ آج کل تھوڑا سب کافی سنسبل ساونڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہیں تو میں ایک سنسبل رسپونس چاہتی ہو انامون لبی دیرادی کلیزیشن ہمارا ملک پاکستان کے ساتھ اید اور دیوالے پر مٹھائی تقسیم کرتا ہے ایک دوسرے کو ہمارا ملک ان کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے ہمارے ملک کے ڈپلومیٹک ریلیشن ہے پاکستان کے ساتھ ہمارا ملک سنڈے کو کرکٹ کھیلنے جا رہا ہے یہاں پر ویراٹ پولی اور سرفراز اینشے کریں گے ہم یہ چیزیں تو کر رہے ہیں لیکن ہم ہو جیوں کو بجائے سلیوشن یہی لگتی ہے آپ کو آپ کو پاکستان سے باتشیت سلیوشن لگتی ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گئی اور نہیں پوچھنا پاکستان کے بغیر اور کوئی حال نہیں ہے باتشیت کے بغیر کوئی حال نہیں ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان کس میر میں کوئی پارٹی ہے ہی نہیں بھارت کے لوگ اس کو پارٹی مانتے ہی نہیں ہے وہ دان ساتھ میں موسیل چند نہیں ہوگا آپ کے کہنے سے آپ نے اپنی جمعہ ستھانی ہے بڑا بڑا دیمان پر خدا کی پاکستان آپ کا بھی دسمن ہے پاکستان اتنا کس میر یوکم مروایا ہے نہیں بولنے گا جنرل چاتر بیدی جنرل چاتر بیدی دیکھئے ایسا ہے میرے طرف سے صرف تین پوائنٹ ہیں نمبر ایک کہ جہاں تک militants ہیں ان کو جو کرنے کا operation allowed چل رہا ہے وہ چلتے رہنا چاہیے اور سکتی سے دپٹنا چاہیے لیکن ساتھ ہی militancy کو ختم کرنے کے لیے ڈی ریڈیکلائیزیشن اور جو ڈی ریلیٹیڈ ڈیشوز ہیں کیونکہ یہ تو ان لوگ سب کی چال ہے تھی سیونٹی نااتے جس سے لوگوں کو نوکری نہیں ملے گی تو ملٹینٹی بنیں گے تو ہمیں یہ کچھ ترکیب نکالنی ہے جس سے لوگوں کو نوکرییں ملے اور ریڈیکلائیزیشن کی طرف نہ جائیں اور جتنے وہاں بھی آ گیا ہے جنرل صاحب اس کو انہوں نے ختم کیا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور تیسرا جو یہ چیما صاحب بول کے گئے چوبیس ایئرکرافٹ لے کے آئے تھے اور اس میں ایف سکسٹین تھے ہمارے چالیس سال پرانے مک ٹونٹی وان نے ان کو اڑا دیا اوکے 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 تیرہ ریجہ میں ایک آئیڈیو سنو تیرہ ریجہ میں ایک آئیڈیو ہوتی ہے اس کا ایڈوکیسن سے روجگار سے کن لے نہ دینا نہیں ہے ٹھیک ہے اوکے اس پر پھر کبھی چرچا سمیں ختم ہو رہا ہے ایک فٹا فٹ مجھے کانشک اور پھر چوار جیسی ایئر شٹرائک ہر ہفتے کی جائیں ہر ہفتے ہاں بلکل جی اور جو وعدے کیے تھے انہوں نے پاکستان کو مٹانے کے پاکستان پر حملہ کرے باپا پاکستان پر حملہ کرے بازپا یہ دورہ چرچ رکھنا دکھائیں یہ نقلی راشترمار کے چلتے دیش کو بے وکوفہ بنا کر کے دکھائیں کچھ کر کے دکھانے کا سمیں ہے یہ بلکہ دیکھانے کا سمیں ہے سمیں ختم ہو گیا ہے آپ سبھی کا ہمارے ساتھ جننے کے لئے سبیٹ میں امدیش کمار میجر جنرلے کے خطر میں دیر شفتیواری ویجائے کاشک آمیت رینا اینامون نبی کمر چیما اور اس سے پہلے ارسلان بھٹی پاکستان سے چھوڑے تھے آپ سبھی کا ہمارے ساتھ جننے کے لئے بہت بہت دھنیواد آج کے ہمارے دو سوالوں پر آپ کی انہی مارے ویورز کی رائے کیا ہے ہمیں ضرور ٹویٹ کیجئے ٹویٹ کیجئے جنتانتر ٹویٹ پر آج کے لئے جنتانتر ٹویٹ پر دیکھتے رہے جنتانتر ٹویٹ